جے شنکر نے آپ کا پتہ دو ٹوک انداز میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیئے انڈیا سے ایک قبر آئی ہے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہی دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان چیمپینز ٹروفی ہوسٹ نہیں کر پائے گا کوئی کنڈیم نہیں کر رہا کہ پاکستان آ گیا تھا اس کے لحلات میں تو بھارت کو بھی آنا چاہیے شالو تھوڑا کچھ کر لو لائم میں پاکستان کے ایکس کرکیٹرز اور پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بھی نے گھٹنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورٹ کے آگے پاکستان کے حالت اس ٹائم اس ایک طرفہ محبت کی طرح ہے جس کو نہ تو نہ سننے کو مل رہی ہے اور نہ ہی اپنا ہی جا رہی ہے انڈیاں کو آنا چاہیے ان کے بغیر کرکٹ دنیا میں نہیں چل سکتی بی سی سی آئی کی بدماشی پرانی چلتی چلی آ رہی ہے کہ وہ اس چیز پر لگ جاتے ہیں جب سیکیورٹی کلیرنس اتنی بڑی بڑی ٹیموں نے لے دی انگریزوں نے لے لی تو انہیں کون سا طرح مسئلہ آ رہے ہیں آتے ہوئے پی سی بھی نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ اگر ٹیم انڈیا نہیں آتی چیمپنز ٹروفی کھیلنے پاکستان تو اس ٹورنمنٹ سے آن ورڈ پاکستان انڈیا کی اگینسٹ ہر میچ کا بائیک آٹ کر دے گا میں انڈینز کو کہوں گا آپ آئیں اگر آپ نہیں آئیں گے سب سے بڑا لوس ہمارا ہی ہوگا ہماری کرکٹ ستم ہو جائے گی یہ تو ہوگا اگر نہیں آتا تو نہ آئے بھارہ میں جائے یہ کرے وہ کرے ہم دیکھ لیں گے ہم ٹوانٹی سکس میں نہیں جائیں گے اب بولتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو ہندوستان کو آنا جروری ہے پی سی ای آئی بہت سٹرونگ ہے اور وہ نہیں آنے جائے گی وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا وہ ہم سے مذاکرہ سے انکار کریں اور ہم مرے جائیں کہ ان سے ہم تجارت کریں انہوں نے پاکستان کو سانی تطولار پر دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک قرار دے دیے اور یہاں تک کہے کہ ماضی کو بھول کر باتچید نہیں ہو سکتی یہ افسوسنک صورتحال ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے جیسے ہماری فجا خلیفہ نہ اس کو عمران خان بھاؤ دیا اور اس کے پتی نے اس کو لات ماری دی تھی وہی حال آج پی سی بھی کا ہے نہ تو بی سی سی آئی اس کو بھاؤ دے رہی ہے اور نہ آئی سی سی پاکستانی بوکھلا گئے ہیں لیٹ گئے ہیں پسر گئے ہیں بچ گئے ہیں کہ ایک بار بی سی سی آئی ان کو جواب دے دے ہاں بولے چاہے نہ بولے لیکن کچھ تو بولے یار یہ اتنا پگلا گئے ہیں اتنا پگلا گئے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ فورا پاکستان پاگل خانہ بن گیا ہے مجھے لگتا ہے چیمپین ٹروفی میں ان کی دنیا بسی ہے ویسے دنیا تو بسی ہے سالے ڈولر کے بکھے ان کی جان نکل جائے گی اگر چیمپین ٹروفی پاکستان میں نہیں ہوئی تو آج پاکستان کی دنیا اجارتے ہیں تو چلو پاکستان پاکستان اس وقت جو ہے نا تناہ تو ہے اس کو آپ کو بات ماننی پڑے گی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دو تین کرکٹ بورٹ اس کے ساتھ ہوں اب بھارت کے علاوہ سے کسی کی بھی یہ پوزیشن نہیں ہے نہیں نہیں بھارت اپنے ساتھ بہت سارے بورٹ کو ملا سکتا ہے بھارت کے علاوہ کوئی اور مقابل ہم کے آگے آگے کر رہے ہیں نہیں ہے لیکن بھارت میں جو بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے بھارت کئی کرکٹ بورٹ کو اپنے ساتھ پاول نیدنگ میں ملا سکتا ہے اس کے حق میں بیان دلوا سکتا ہے مطلب ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں مطلب ہم کو آتے ہیں جانا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا مزاق اڑا رہا ہے جس کا میری آکھوں برسا خصہ بڑا جنون ہے کہ کاش ہم اس طرح کے نہ ہوتے کہ وہ انڈیا کو موقع دیتے کہ وہ ہم پہ اتنے مزاق اور وہ اڑھاتا ہے بطلب ہماری ذاتیات پہ بھی چلے جاتے ہیں جو ہمارے بطلب حکمرانوں نے ہم اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہم اس طرح کے مطلب مسلمان ہو کے اس طرح ہو گئے کہ ہمیں دعا کے نیچے لگے ہوئے ہر طرح سے کہ اگر انڈیا نہیں آتا کیا فائدہ کیا نقصان دیکھیں سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کرکٹ میں بہتری آئے گی اور نقصان جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا پاکستانیوں کا ہوگا بارہ سو پچاس جو ملین ڈالرز ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے تو میرا خیال ہے باتیں تو میں بھی کر لوں گا میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا یہ ہو جائے اس طرح ہو جائے بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ انڈینز کو آنا چاہیے ان کے بغیر کرکٹ دنیا میں نہیں چل سکتی اور انڈینز کا بڑا میجر رول ہے کرکٹ میں دنیا ہے کرکٹ میں میرا خیال ہے وہ کرکٹ اس وقت انڈینز کے بغیر آپ کرکٹ چلا آئی نہیں سکتے انٹرنیشنل کرکٹ میں اجارہ داری ہے ان کی غنڈا گردی بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈین کرکٹ بورٹ کی دکھائی دیتی ہے وہ اس لحاظ سے دکھائی دیتی ہے کہ میں نے آپ اٹھا کے اگر ایف ٹی پی فیوچر ٹور پروگرام تمام ممالک کا دیکھیں انڈیا کی میچز آپ اٹھا کے دیکھیں ہم لوگ تو اس کی فورٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے ترٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے جتنے انڈیا کو میچ ملتے ہیں انڈیا کے اپنے ملک میں میچ اٹھا کے دیکھیں دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جس میں اتنے میچ ہو رہے ہوں گے کیونکہ انڈیا کو ہر طریقے سے فائدہ ہے دیکھیں جب انڈیا اپنے ملک میں کھیلتا ہے یا جہاں بھی جا کے کھیلتا ہے لیکن جب وہ اپنے ملک میں کھیلتا ہے تو پھر جو سپانسرشپ کا لیول ہوتا ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیبتے بھی وہی ہیں نا اپنے ملک میں اپنے ملک میں تو میرے خیال ہے یہ بہت جلدی ہے ابھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوا ہے وہاں محسن نکوی صاحب کی ملاقات ضرور ہوئی ہے بی سی سی آئی کے آفیشلز ہیں اور ظاہر جیشا صاحب ایشین کرکٹ کانسل کے سربراہ بھی ہیں تو وہاں میٹنگ میں ملاقات تو ماضی میں بھی جو کرکٹ بورٹ کے چیئرمن گئے ان کی ہوتی رہی ہے جیشا صاحب سے اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہماری حکومت فیصلہ کرے گی ہماری حکومت فیصلہ کرے گی لیکن آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ میں انڈین ٹیم نہیں آئی گی اس وقت انڈین میڈیا نے دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ یہ جیشا نے خود ڈائریکلی کہا تھا کہ ہماری ٹیم نہیں جائی چونکہ آئی سی سی میں ان کی مینجمنٹ ہر چیز چونکہ ان پر چل رہی ہے بی سی سی آئی کے اگر بات کریں یا انڈیا کی کرکٹ کی بات کریں آئی پی آل کی بات کریں بہت زیادہ ریوینیو ہو جاتا ہے آئی سی سی کو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن دیکھیں دوسری ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں دشمن ہے دشمن ہے یا تو اس چیز کو مان لیں یا دوسری سائٹ پہ کرکٹ کھیلیں اب اس میں تو آپ کبھی کشمیر اور کبھی لاہور دیکھیں میں تو ایک ہی بات کروں گا یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ میں یہاں پہ باتیں کرلوں جی میں کشمیر وہاں پہ یہاں پہ جو ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے وہاں پہ جہاد کر لیں اور جہاں کے کر لیں اور پھر ان کو کہیں کہ آؤ بھی لاہور میں آکے کرکٹ کھیلو تو وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے جو سنا یہ ہے کہ جاتے جاتے جائے شاہ صاحب نے ابھی جب وہ جا رہے تھا ایسی سی میٹنگ میں جنرلس کو انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو جو ہے اس کی کیا بولتے ہیں اپنا ہائیبر موڈل کی بات کریں گے کہ ہمارے میچز پاسنس سے باہر رکھے جائے تو وہ بالکل سوچیں گے یا تو پھر آپ ہم سے کرکٹ کھیلو تو یہاں وہاں پہ آگے مارے بندوں کو مار دو یہ کشمیر میں تو میرا خلا یہ بالکل غلط ہے اس کا کشمیر کا ایک ہی مقصد ہے اور اس کا ایک ہی حال ہے جو پوری دنیا میں وہ ٹیبل ٹاکس ہوں اور وہ ڈائیلوگز پہ اس پہ بیٹھ کے بات ہو اور وہ آگے ہم چار جنگیں لڑ چکے ہیں اس کا حال تو نکلا نہیں نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی حال ہے حال ہی تو نو اس ویسے ہو چکی ہے بڑی دفعہ جیسے کارگل کی وار کی بات کریں لیکن یہ ہے کہ ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں جنگوں کی بات میں کہتا ہوں نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے لیکن یہ جیو انہوں نے بڑی زبردست کی ہے بات کی ہے کہ بھئی دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم اگر کہہ دیں کہ ہم نے جنس ہے وہ جہاد یا جنگ یا یہ چیزیں سارا کچھ کرنا ہے کسی کنٹری کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ اسی کے ساتھ ہم کے کرکٹ بھی کھیلنی ہیں وہ سامنے والا بیوکوب ہے وہ کہے گا کہ بھئی آپ مجھے یہ تو بتاؤ میرے دوست ہو یا دشمن ہو یہ کلیر تو کرو جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ قیقت ہے اس کے بغیر تو بلکل وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تو میرا خیال ہے میں ایز اے کرکٹر ایز اے لور ایز اے پاکستانی ہونے کے ناتے میں انڈینز کو کہوں گا آپ آئیں اگر آپ نہیں آئیں گے سب سے بڑا لاؤس ہمارا ہی ہوگا ہماری کرکٹ ختم ہو جائے گی آپ انڈیا جو وار کر رہا ہے جو اصل وار پیارا وہ پاکستان در دیشے کرتی کی وار کر رہا ہے سب سے پہلے وہ کہے گا جی میرے ہمارے پلیئر وہاں محفوظ نہیں ہیں ہمارا ان سے دشمنی ہے آہستہ 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 وہ کنونس کرے گا نیوزیلینڈ کو انگلینڈ کو اسٹریلیا کو آدھر کنٹیز کو وہاں آ جائیے وہاں پہ دیشے کرتی ہے آپ محفوظ نہیں ہیں ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی پیش کرتی ہے اس سے کیا ہوگا وہ کنونس کرے گا انڈ بورٹس کو کہ پاکستان میں چیپ ایسٹ آفینا ہم کرکٹ کو چاہتے ہیں کہ کرکٹ یہاں پہ ہو چونکہ ہمارا کھیل اس وقت ایک ہی کھیل رہے گیا وہ صرف کرکٹ ہے اور کرکٹ ایک ایسی مطلب ہمارا کھیل ہے جس سے ہم انڈیانز اور پاکستان کی ریلیشنشپ کو بہتر کر سکتے ہیں ہی کہہ لیکن آپ میری بات چاہت نہیں سمجھ رہے یا دیکھنے والے اس بات کا جواب ضرور دیجئے گا کہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ کرکٹ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کو بہتر کر دے گا یہ پیس لے آئے گا یہ چیزیں دوسری سائیڈ پہ وہ ہی بات ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جنگ بھی کرنی ہے آپ پہلے ہم کنفیوز نہیں ہیں یا تو آپ پتہیں آپ مجھے پتہیں جنگ کرنی ہے یا پیار کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو پیار کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف امن پسندی ہو کیونکہ یہ جنگ اس کا حل نہیں ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں اگر آپ ہمارے جو بہتنے بڑے بڑے آپ دیکھنے پولیٹیشن ہیں وہ بھی اس چیز پہ زور دے چکے ہیں کہ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو اور ٹیبل ٹاکس بیٹھ کے پھر ہی اس مچلے کا حل کلا جا سکتا ہے ہاں تو سالے پورکیوں تم کتنا بھی گڑ گڑا لو بل بلالو بوکلا لو کچھ کر لو کسی کی چاٹ لو تمہیں جواب مجھے لگتا ہے ملے گئی نہیں اور سو بات کی ایک بات یار میں ایک معمولی ہندوستانی ہونے کے ناتے میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ ہماری ٹیم پاکستان میں کبھی نہیں جائے گی چاہے پاکستان اپنی ناک رکڑ لے کیونکہ پاکستان ایک دہستگرد ملک ہے پاکستان میں آتنکی پلتے ہیں پاکستانی آتنکی کے پلے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے